عزیز ساتھیو آداب السلام آواز ڈیوائز کے ویکلی پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مخدم ہے آج کا موضوع ہے دینی مدارس کو چلانے میں مشکلیں ہندوستان میں دینی تعلیم کے میدان میں مدارس کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن جب بات انہیں جدید تعلیم سے ہم آہنگ کرنے کی کہی جاتی ہے روزگار سے وابستہ کرنے کی کہی جاتی ہے اور اثری تعلیم سے مہم جڑنے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو مدارس کے منتظمین اور انتظامیہ کے سامنے بہت سی مشکلات آتی ہیں اکثر و بیشتر گفتگو میں ان مشکلات پر توجہ نہیں دی جاتی آج انہی مشکلات پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ایک خصوصی مہمان مولانا مقبول احمد سالک مصباحی محتمم و منیجر جامعہ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی دہلی موجود ہے مولانا مقبول صاحب جیسا کہ آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ آج کے دور میں کچھ نہ کچھ مسائل اسلامی مدارس سے متعلق سامنے آتے رہتے ہیں چاہے وہ ریجسٹریشن سے متعلق ہوں چاہے یعنی یہ جائز ہے یہ قانونی ہے یہ غیر قانونی ہے یا اس سے متعلق ہوں لیکن کچھ نہ کچھ انداز میں ان پر متنازق کھڑے ہوتے رہتے ہیں وہ متنازہ رہتے ہیں تو میں آپ سے دراصل یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر کیوں انگلی اٹھائی جاتی ہے مدارس کی کامکاج پڑی جی آپ نے جو سوال لکھا ہے میرے سامنے یقیناً یہ ایک برننگ ایشو ہے اور اس طرح کے حالات ہمارے ہندوستان میں اور مختلف علاقوں میں آئی دن پیش آتے رہتے ہیں اور جو لوگ مدارس کو چلاتے ہیں اس صورتحال سے وہ کافی پریشان بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں کوئی کوشش نہیں کرتے کہ اس طرح کی صورتحال نہ پیدا ہو لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوتی ہے جس سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے دراصل مدارس کو جو لوگ آپ ریٹ کر رہے ہیں نورملی ایسے لوگ ہیں جو انٹرینڈ ہیں مطلب ان کو جدید انسٹیٹیوشنز کو آپریٹ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے آج دیکھیں دنیا بہت ترقی کر چکی ہے بڑی بڑی انویسٹیز کالیجز انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں جب ہم مدارس کو دیکھتے ہیں تو مدارس کے ہاں جو نظام ہے چاہے اس کا تعلق منیجمنٹ سے ہو یا اس کا تعلق کلاس روم سے ہو درسگاہ سے ہو یا لائی بیریری سے ہو یا طلبہ کے کھانے پینے سے متعلق ہو تو بہت حد تک ان کا نظام جو ہے کافی پسمادہ ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر کبھی کبھی اور اکثر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ مدارس کے خلال کچھ نہ کچھ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں تو اس کے لئے تو میں کہوں گا کہ مدارس کا وہ طبقہ ہے جو بڑے مدارس ہیں جس میں کئی ایک نام لیے جا سکتے ہیں بڑے جہاں پر پانسو ہزار کی تعداد میں طلبہ پڑھتے ہیں پچیس پچاس سو کی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں بہت چھوٹا نظام ان کا ہے دہاتوں میں تحصیل کی سطح پہ زلے کی سطح پہ وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لئے کوئی سالانہ تربیتی پروگرام کا ہی نقاط کر رہے ہیں وہاں کے جو محتمیم ہیں یا جو ممبرز ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ سادزہ کو بھی بلائے جائے ایک مدارسے کو کیسے مینج کیا جائے اس کا مینجمنٹ کیا ہوتا ہے اس کی انہیں تربیت دی جائے بعض انیورسٹریز نے بھی اس طرح کی کوشش کی ہے مثال کے طور پر ہمارا جامع ملیہ اسلامیہ ہے کبھی کبھی اساتزہ کو بولاتے ہیں کسی خاص سبجک میں ٹریننگ دینے کے لئے ان کو بولاتے ہیں تو جہاں انیورسٹریز کوشش کرتی ہیں تو اگر ہمارے عربابی مدارس کوشش کریں اس طرح کی تو انشاءاللہ یہ مسائل نہ پیدا ہوں خاص طور پر جو سب سے اہم اعتراضات مدارسوں پر مدارس پر اٹھتے رہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت پسمادہ ہیں انٹرینڈ ہیں تعلیم سکو سو دور ہیں حالات حاضرہ کا ان کو علم نہیں ہے یہ نہیں جانتے ہیں کہ کیسے دوسروں کے ساتھ جو ہے معاملات کیے جائیں کیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملہ بڑھتا جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے مدارس کے اندر جو اساتزہ ہیں وہ بہت ذہین و فتین ہیں اور ایک دور تھا کہ جب مدارس میں بڑے قابل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے پورے ملک کے اندر قیادت کی اور ملکوں کو آگے لے جانے میں اپنا اہم رول ادا کیا مثال طور پر میں دو تین نام لے لیتا ہوں جیسے کی مولانا بول کلام آزاد کون نہیں جانتے ہیں ان کی شخصیت کو ایک عظیم شخصیت ہمارے ہندوستان کے لئے قابل فخر ہے مولانا حسرت موحانی مولانا اینات احمد کاکوروی مولانا آپ کے کیفائیت علی کافی مراد آبادی بلکہ یہ تو جو مسلم نام چندرام ہے مولانا فضل ہے خیر آبادی ان کے علاوہ جو ہمارے جو دوسرے برادرانے وطن ہیں ایک زمانے میں خاص طور پر ازادی سے پہلے ان کی ایک بڑی تعداد نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کیا جس میں ایک لالا غالباً ان کا نام لالا چندرائے ہے لالا موہن رائے یہ جو ہے کلکتہ کے سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی یہاں تک ہی عربی فارسی کی بھی تعلیم حاصل کیا اور علم حدیث علم کلام علم تفسیر اور تصوب کی بھی تعلیم حاصل کیا اور انہوں نے اتنا زیادہ تصوب پر مطالعہ کیا کہ بازابتہ ان کا اپنا ایک نظریہ بن گیا اور یہ جو ہے وحدت الوجود ان کا ایک خاص فلسفہ تا خاص نظریہ تھا ان کے والد صاحب اس بات کو لے کر کافی ناراض رہتے تھے وہ غالباً یہ برحمن یا پندل تھے تو چاہتے تھے کہ تم جاں اپنے دھرم کے لیے کام کرو لیکن تم کسی اور دھرم کے لیے کام کر رہے ہو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کیا ہے میں چاہتا ہوں اس تعلیم کا فیض دوسروں تک پہنچاؤں تو مداریس ایک زمانے میں خاص طور پر آزادی سے پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا تعلق ایک خاص دھرم اسلام سے نہیں تھا کہ صرف مسلمانوں کے لیے تعلیم کا ہیں صرف مسلمان مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا اور آج بھی بنگال کے اندر میں نے سنا اور معلوم بھی کیا ذاتی طور پر بھی معلوم ہے کہ بنگال کے مدرسوں میں تقریباً چالیس ہزار طلبہ نان مسلم پڑھتے ہیں اور ان میں سے کئی بچیوں نے نان مسلم بچیوں نے قرآن پاک کے حض کو مکمل کیا اور اردو کی تعلیم کا تو کہنا ہی کیا آج دیکھئے یوپی وغیرہ کے اندر خاص طور پر جو مداریس ایسلامیہ ہیں وہاں پہ سائنس ٹیچر کے نام پر جو مدرسے ریجٹرڈ ہو جا رہے ہیں اور جو مداریس جو ہے اپنا جو مانتا پرابط ہوتے ہیں چاہے وہ تہتانیہ کا مانتا لیں فوقانیہ کا مانتا لیں آلیہ کا مانتا لیں تو تہتانیہ اور فوقانیہ میں ان کو سائنس ٹیچر دیے جاتے ہیں یہ ہمارے معنی محترم اٹل بیار جہانی اٹل بیاری باج بھائی جی نے یہ فارمولہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اور بلکہ میں کہوں گا کہ مداریس کو انہوں نے مجبور کیا تھا کہ آپ جو ہے مانتا لیں اور آپ انہیں مدرسوں میں سائنس ٹیچر کو رکھیں میں خود ایک مدرسے کا مینیجر ہوں مہراج گنج کے اندر المدرسہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدو الاتفال اور اس کے علاوہ مدرسہ کاملہ مفتارو کل ہی بازار کبھی میں نگرہ ہوں ناظم تعلیمات ہوں ان مداریس کے اندر بھی سائنس ٹیچر ہیں اس کے ذریعہ ایک بڑی تعداد مدرسوں کی ہے جہاں سائنس ٹیچر کے شکل میں نان مسلم اساتذہ پڑھا رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے یہ میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہوں جیسا کہ آپ نے اعتراف کیا کہ مداریس میں بہت سے مداریس میں یعنی ٹرینڈ اساتذہ کی کمی ہے بہت سے مداریس میں سہولتوں کی کمی ہے ظاہر ہے ایک مدرسہ چلانے والی کی حیثیت سے ایک محتمی کی حیثیت سے آپ اس بات کو پیش کر رہے ہیں تو میں آپ سے ہی سوال کروں گا کہ جب ایسے حالات ہیں تو ایک طرف سرکار نے مدرسہ بورڈ بھی بنایا ہوئے ہیں ریاستی سرکاروں نے مرکزی حکومت نے بھی انتظام کیا ہوا ہے تو کیوں نہ سارے مدرسے مطلب جڑنے کی کوشش کریں ریجسٹرڈ ہونے کی کوشش کریں اور سرکار کی جو اسکیم ہیں اور اس کے جو فنس ہیں اٹھائی ہے اس کے اندر کافی دم ہے اور میں چاہتا ہوں اور میری بھی رائے یہی ہے کہ مدرسے سلامیوں کی سمت میں اب کم از کم سنجیدہ ہو جانا چاہیے حالانکہ دیکھیں تیس سال سے چالیس سال کا میرا بھی تجربہ ہے ابھی پچیس سے تیس سال پہلے یوپی گورنمنٹ کہاں دروازہ کھولا ہوا تھا آپ جتنے مدرسے والے آتے تھے وہ ریجسٹرشن کرواتے تھے جو چاہتا تھا مانتا حاصل کر لیتا تھا میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب زلے کی سطح پہ مانتا ملا کرتا تھا مدرسوں کو تہتانیہ کا بھی فوقانیہ کا بھی اور آلیہ کا بھی اب تو کئی سالوں سے مانتا کا سلسلہ ہی بند ہے ابھی اخبار میں ایک ہفتہ پہلے ریپورٹ آئی ہے کہ اوپی گورنمنٹ چاہتی کہ پھر دوبارہ مدرسوں کو مانتا دیا جائے تو جب دروازہ کھولا ہوا تھا تب مدرسوں نے سیریہ سے اس کے اوپر توجہ نہیں دی آج کا کام کل پہ ٹلتا رہا آپ دیکھیں آج بھی جو سروے کروایا گیا ابھی دو سال پہلے اس پر بھی مدرسوے والوں نے کافی واویلہ مچایا ہمارے بہت سے جو نامی گرامی علماء ہیں انہوں نے کہا یہ جو اسلام دشمنی ہے اور مدرسوں کے خلاف ساجش ہے نجانے کیا کیا حالانکہ میں کہنا چاہتا ہوں مدرسوں کے خلاف ساجش نہیں ہے بلکہ خلوص نیت کے ساتھ ہماری گورمنٹ ہماری حکومت چاہتی ہے کہ مسلمان یہ جو پسماندگی اور دلیتوں سے بتر زندگی گزار رہے ہیں اور مدرسوں میں طلبہ جو ایک طریقے سے سمجھئے کہ انتہائی افتر حالت میں ہیں ان کی حالت بدلے آپ کے پاس ٹرینڈ اساتزہ ہو بہترین کلاس روم ہو آپ کے پاس ایک جو ہے موڈن لائبریری ہو اور طلبہ کو جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ وہاں سے اثری تعلیم بھی دی جائے ہندی پڑھیں حساب پڑھیں انگریزی پڑھیں پکیان پڑھیں سائنس پڑھیں تو جس کے لئے سائنس ٹیچروں کا انتظام کیا گیا ہے ابھی تو پتا چلا ہے سولہ ہزار مداریس ابھی بھی ایک لاکھ سے زیاد مداریس وہ ہیں جو ریشٹرڈ نہیں ہیں جو مداریس ریشٹرڈ ہیں ان میں سولہ ہزار مداریس ابھی بھی مانتا پر آپتہ نہیں ہے یہ بتائیے ہماری لئے ٹریجڈی اور ایک علمیہ ہے کے نہیں اور ہم جو ہے لانتان کرتے ہیں گورنمنٹ کو حکومت کو حکومت ہماری لئے کچھ نہیں کرتی ہے ہم کو ہمارے لئے کچھ نہیں کرتی ہے ہمارے ساتھ سوکتیلہ سلوک کرتی ہے اس کو لوگوں کو مانتا مل جاتا مدارسوں کو نہیں ملتا میں کہتا ہوں آپ جب ریشٹریسن ہی نہیں کرواتے ہیں بیس سال پچیس سال کا آپ کا مدارسہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پچاس سال یعنی نصف صدی گزر جاتی ہے آپ کی گولڈن جبلی ہو جاتی ہے اور آپ مانتا نہیں لیتے ہیں پھر آپ کہیں گے کہ ہم کو سائنس ٹیچر نہیں ملے ہم کو ایڈ نہیں دے رہے گا اور میں کیسے دے گی آپ کو جو بنیادی جو ضروریات ہیں آپ پہلے اسے پورا کریں پھر آگے ایک ضروریات بھی آگے انہیں منظوری کے لیے مانتا کے لیے جو کنڈیشنز رکھی ہیں وہ ان کے لیے ناقابل قبول یا ان کو پورا کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایسی حالات میں بھی وہ مدرسہ چلاتے رہیں جو کنڈیشنز بھی پوری نہ کریں کنڈیشنز کیا ہیں بچوں کو صحیح جگہ پر بیٹھانا بچوں کو ناشتے وغیرہ کا انتظام کرنا جو شاید بہت حد تک گورنمنٹ بھی کر دیتی ہے دوسرے بچوں کے لیے پانی کا بچوں کے لیے ہوا کا کھلی اس کا انتظام ہونا چاہیے تو ان کی کیا کنڈیشنز ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کی کنڈیشنز جو ہیں سخت ہیں تو آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ظاہر بیٹھ ہے بنیادیتوں پر آپ دیکھیں مداریس وہ جو عوامی چندے سے چلتے ہیں مجدومین کا چندہ ہوتا رمضان میں ہوتا صدقہ زکاة عطیات فطرات ان کے ذریعہ ہی بنیادیت پر مدارسوں کی اٹی پرسنٹ ضروریات پوری ہوتی ہیں آپ دیکھیں یہ جو سولہ ہزار مدارسے تو جو نان ریجسٹرڈ ہیں پانچ سو بیس یا پچیس مدارسے یو پی کے اندر وہ ایڈڈ ہیں یعنی جن کو بازابتہ ستابزہ کی تنخواہیں ملتی ہیں تو جو آلیہ ستح کے مداریس ایڈ ہیں ان کو پندرہ سٹاب مہیا کیا جاتے ہیں اور الحمدللہ یہ میں کہوں گا جبکہ میں خود بھی کسی ایڈڈ مدارسے میں نہیں رہا اور جوب میرے ذہن میں نہیں تھی کہ مجھے جوب کرنا ہے میں خدمت دین کرنا چاہتا تھا لیکن جو مدارسے ایڈڈ ہیں اور ان کے اندر جو اساتزہ ہیں آپ دیکھ لیں سوال پانچ سو مدارسے پانچ سو پچیس مدارسے اور ایک مدارسے میں پچیس ساتزہ تو کئی ہزار مدار اساتزہ کو نوکری مل رہی ہے اور نوکری کا مطلب ہے کہ ایک گھر میں روشنی آ جاتی ہے ایک گھر کی مالی حالت معاشی حالت سودر جاتی ہے اور اس وقت کم از کم پچاس دار سے لے کر کے ایک لاکھ روپیے تک ایک مدارس کو تنخواہ مل رہی ہے تو اتنی بڑی تنخواہ مل رہی ہے کہ ایک مدارس کم از کم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے تو بہرحال مدارسے اسلامیہ چندے پر چلا کرتے ہیں اور پہلے کی طرح جو تنگی تھی معاشی اللہ کا میں شکر دا کرتا ہوں آج گرچے مدارسے صدقہ اور زکاة خیرات کی بنیاد پر چل رہے ہیں مگر اب وہ معاشی تنگی نہیں جو پہلے تھی مسلمان خوشحال ہوا ہے کاروباری حالات بھی بہتر ہوئے ہیں اب یہ کی وقت اور حالات کے تحت جیسے جیسٹری کا معاملہ چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کا معاملہ آ گیا تو معاشی حالات تو سب کے بگڑے ہندو مسلم سب کے بگڑے مدرسوں کے بگڑے اسکول کے بگڑے تب اس میں مدرسوں کو کچھ تکلیف فکشترہ آ گئی تو آپ یہ نہیں کہہ ساتی ہے تکلیف سر ہمیں آ رہی ہے تکلیف تو سب کو آتی ہے لیکن جو لوگ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں مدرسوں میں جو پجٹ گورنمنٹ مہیا کر رہی ہے اس کو ایمانداری سے خرچ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے مدرسے وہاں پر بہتر حالت میں ہیں اور جو لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے ایمانداری کی کمی جن کے اندر پائی جا رہی ہے اور جو قوم ان کو سپورٹ کر رہی ہے اس سپورٹ کا فائدہ وہ مدرسوں کو نہیں پہنچاتے ہیں تو وہاں تکلیف کی صورتحال ہے ایک دو منٹ آپ کر لیتا ہوں میں بتاتا ہوں حکومت کہتی ہے کہ آپ کے کمروں کی سائز کیا ہو جیسے جو بنیادی کلاسروم ہوتے ہیں پندرہ بائی بیس کے کلاسروم ہونا چاہیے دس بائی پندرہ کے آفیس ہونی چاہیے دس بائی پندرہ کے لائبریری ہونے چاہیے دس بائی پندرہ کے پرنس پرنیو ہونا چاہیے ایک تو آپ کی سائز مکمل نہیں ہے میں خود تجربے سے گزرا ہوں کمرے توڑ توڑ کر کے ہم نے اس کو انسائز تھے اس کو سائز میں کیا اس کے بعد گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے کمرے ہونا چاہیے تحتانیہ کے لیے اتنے کمرے فوقانیہ کے لیے اتنے کمرے آپ کے لیے آلیہ کے لیے ہونا چاہیے مانجی آلیہ کے لیے بارے کمرے ہونا چاہیے آپ کے بعد نو کمرے ہیں آٹھ کمرے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ بچوں کو کہاں بیٹھائیں گے آپ لائبریری کہاں قائم کریں گے آپ جب آپ پسالیڈ جگہ ہی نہیں کمرے ہی نہیں ہیں تو آپ اس میں کوتا ہی کرتے ہیں دوسرے زمین کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو بھی ابھی میں نے گاؤں کا جو اپنے مدرسہ میں نے اسے حل کیا کہ مثلا ایک بہت بڑی تعداد مدرسوں کی اس میں اسکول بھی ہیں اس میں مدرسوں کو نہیں کوسروار قرار دوں گا جو گاؤں سماج کی زمین پر قائم ہیں ابھی یوگی صاحب نے جب بہت سخت سختی کے ساتھ جو سربی وغیرہ کروایا ہے اور مدرسوں کی جانچ کی جاری ہے اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سوٹیلہ سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ سختی کی جا رہی ہے ہم کو ستایا جا رہا ہے ستایا نہیں جا رہا ہے یہ آپ کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں ہمارے یوگی اور چاہ رہے ہیں کہ آپ کا مدرسہ سسٹیلہ سلوک ہو جائے کمرے سائز میں ہو آپ کی زمین کیلئر ہو یہی بات مولانا رشد مدنی صاحب نے اس سے جب سوال ہوا تو انہوں نے تقریباً اپنے ایک گھنٹے کے انٹرویو میں یہی بات کہی کہ آپ سے رونا نہ رہو ہے کہ ہمارے ساتھ سوٹیلہ سلوک ہو رہا گورنمنٹ جو آپ کے لئے رول ریگولیشن تیہ کرتی ہی مدار اس کو آپریٹنگ کے لئے آپ اس کو فالو کریں تو اب اس طرح کا جو رونا روتے ہیں تو ان کے پاس وسائل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے جو گورنمنٹ نے مقرر کیے ہیں یعنی جو سہولتیں مقرر کیے ہیں تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ پھر اس پروفیشن کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے جو غیر ضروری وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی بچوں کو بیٹھانے کا جیسے آپ نے عرض کیا خود رونا روتے رہتے ہیں تو اس ستنے میں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اس میں تو دیکھئے اس کی دو بنیادی وجہ ہیں اس میں ایک پہلی وجہ ہے تو دین کی خدمت ہے جو عام طور پر ہمارے علماء کہتے ہیں بھئی مداری سمجھو جگہ جگہ قائم کر رہے ہیں یہ دین کی خدمت ہے اور دوسری ان کی معاشی مجبوری بھی ہے ایک تلخ حقیقت کیونکہ ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے ادھیرہ ہوتا ہے وہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے سولے سال سے لے کر کے پچیس سال کے عمر ہو جاتی ہے تیس سال کے قریب فارغ ہوتے ہوتے یہ دارلون دیبن کی ہو جائے ندبہ کی ہو جائے شرفیہ کی ہو جائے سلفیہ کے کہیں کیوں جو نظام مدارس میں تعلیم کا چلہ فارغ ہوتے ہوتے اور اگر اس میں تخصص یا فضیلیت کا کرس کریں وہ تو پچیس سے تیس سال کے عمر ہو جاتی ہے تیس سال میں کی عمر میں مدرسوں سے نکلنے کے بعد ان کے آنکھوں کے سامنے دیرہے اب کیا کریں بعض باہیمت طلبہ ہوتے ہیں اور گھر سے ان کو کفالت بھی ہوتی ہے انیورسٹری میں آ جاتے ہیں اب انیورسٹری میں آنے مطلب تین سال بیئے دو سال ایم اے اور پانچ سال پیس ڈی وہ چالیس سال کے عمر میں پہنچ جاتے ہیں اب چالیس سال کے بعد جاب کے لئے کوشش کرتے ہیں جاب لگے تو ٹھیک نہیں تو پھر وہی بھوک مری تو ایک تو معاشی مجبوری ہے مولوی حضرات سوچتے کب کہاں جاؤں گا تو سوچتے چلو یار ایک جھوپڑی بنا لو کسی گاؤں میں اور دس بچے رکھ لو اب ان کو پڑھاؤ پیڑ کے نیچے یا جھوپڑی کے نیچے اور ایک رسیت بنوان لیں گے اور اس کے لئے ہم جائے اپنے گاؤں محلے میں علاقے میں قصبے میں چوراہے میں اور توفیق اللہ نے دیا تو بمبئی نکل جائیں گے تو معنی جب پچاس ساٹھ زار ایک لاکھ روپے آ گیا تو سال ہمارا کڑ جائے گا اس میں اور دس بچوں کو رکھ لیا کھانے والے تو اب وہ ہیلہ شرعی ہو گئی ان کے لئے حالانکہ جو ہے یہ گاؤں گاؤں گلی گلی سچائی یہ ہے مدرسی قائم کرنے ضرورت نہیں دین کی ضرورت کم ہے قائم کرنے والوں کی ضرورت زیادہ متعلق ہو گئی مدرسوں سے ورنہ میں کہتا ہوں کہ ایک تحصیل میں ایک بڑا دارلوم ہو ایک زلی میں اس سے بڑا دارلوم ہو مثلا کہیں تحتانیہ کے لیول کا ہو جو بلاک ستہ پہ ہو تحتانیہ لیول کا ہو اور جو تحصیل کے لیول پہ ہو فوقانیہ لیول کا ہو اور زلہ لیول پہ جو ہو علیہ لیول کا ہو جہاں سے بچے فارغ ہوتے ہیں اور صوبے میں الگ الگ مسئلک کے لوگ ہیں آپ اپنے الگ الگ مسئلک کے ایک یا دو مدرسے آپ بڑی ستہ کالی آکے قائم کر لیں یا سو بچے دو سو بچے چار سو بچے پانس سو بچے پڑھیں کیا ضروری ہے کہ مسلمان کا ہر بچہ مولوی بنے ہر بچے کو دینی تعلیم دے کر کہ ان کو بیکاری کی زندگی اور دھکے کھانے کے لیے سڑکوں پہ چھوڑ دیا جائے تس لیے ضروری ہے یا تو مدرسے والے ایک راستہ نکال لیں کی کم از کم بچے جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں جیسے کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ ان کو ہندی حصاب انگریزی پڑھا دیں پالا صاحب کمپوٹر سسٹم لائے ہمارے اردوی قومی کاؤنسل ہے یہ مفت کے کمپوٹر دیتی ہے میں بہت کم مدار اس کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کورس لیا ہو میں نے خود کوشش کی مگر میں نے کافی تاخیر کیا ایک مولانا قاسم اس بھائی سب ہمارے دوست ہیں اردو قومی کاؤنسل میں ہیں مولانا سمسطین صاحب ایک زمانے تک رہے اب وہ غالباً کلکتہ انیورسٹی میں چلے گئے تو بہرحال یہ ایک انکہ رونا یہ ہے جو آفیسر ہیں یہ جبکہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ آفیسر سنتے نہیں ہیں یہ کہنا ہے کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں مدرسے والوں کا فائل جمع کریں اور تاکہ ہم آپ کے لئے کوشش کریں تو مدارس والے آتے نہیں ہماری باتی کو نہیں سنتے تو پھر آپ کیسے رو سکتے ہیں مدرسے کے لئے کیسے آپ رونا رو سکتے ہیں گورنمنٹ کا جب گورنمنٹ کے آفیسران کہتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے پر اپنی فائل لے کر گئیے ہم آپ کو کمپیوٹر دیں اردو تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں ٹیچر دیں اور تنخواہیں دیں ان کو آپ سنتے نہیں تو کمی مدارس اسلامیہ کی ہے آپ یہ صدقہ زکاة پر ڈپینٹ کم کریے اور جو مدارسے میں طلبہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں فارق ہوتے ہوتے کم از کم ان کو کمپیوٹر ایجوکیشن دے دیں انگریزی کی تعلیم اتنا دے دیں کہ اگر وہ انیورسٹری میں مان لیجے جائے یا سعودیہ میں دوبائی میں کوہت میں کسی بھی خارن میں جائے اور ایک آفیس بھائی کے طور پر انوکری کرے تو کم از کم اگر وہ انگریزی اور کمپیوٹر اپلیکیشن اس کو معلوم ہے کمپیوٹر اپلیکیشن کر لیتا ہے اور ٹیلی وغیرہ جانتا ہے حساب وغیرہ جڑ لیتا ہے تو ساڑھ سے ستر ہزار روپے کتنے ہو کریوں کر ہی سکتا ہے یہ کہاں سے آپ نے کون سی وہی الہی پیش کر دی ہے کہ جو مدارسے میں پڑھے گا وہ بھی کھئی مانگے گا یہ ایک علمیہ ہے کوششن مارک ہے علماء کے لیے اور اس کے لیے ہمارے بڑے علماء کو کوئی لاحمل بنانا چاہیے اور چھوٹے مدارس کو مجبور کرنا چاہیے کیونکہ صرف بڑے دیداروں میں دالن دوبند میں اشرفیہ میں ندوہ میں اور سہارنپور میں آ جانے سے جو آخر سٹیج ہوتا ہے طلبہ کا وہاں تبدیلی نہیں آسکتی اگر آپ کو تبدیلی لانی ہے تو بیسیک ایجوکیشن پانچویں درجے کے بعد جب تاتانیہ فوقانیہ میں تعلیم دے رہے ہیں یہ دو جو سیکھنے کمر ہے یہاں پہ بچے کمر ختم ہو جاتی ہے آپ یہی سے انگریزی ہندی حساب سائنس کا سچلہ شروع کریں پھر آگے جا کر بچہ خود بخود اپنا راستہ بنا لے گا جیسے کہ آپ نے ارس کیا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مدارس میں کام کرنے والے وہ فائننشل پرابلم بھی ہے ان کی جس کی وجہ سے وہ اس میں کوئی شک چھوڑتے نہیں ہیں اور ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے مدرسے سے جڑے بھی رہتے ہیں اور اپنی شکایتیں بھی رکھتے ہیں سامنے سرکار کے سامنے تو ایک تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آج کے وقت میں مدب ان کی بڑی شکایت کیا ہے ایک جو مدرسہ چلا رہا ہے مثال کے طور پر آپ ہی ایک مدرسہ چلا رہے ہیں اس میں پانچ اصادزہ ہیں چھے اصادزہ ہیں تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کی دقتیں کیا ہیں اگر آپ کو پہلی فرصت میں اسی مدرسے کو باقی رکھنا ہے تو آپ حکومت سے کیا چاہتے ہیں اپنی مشکلات کیا آپ کی مشکلات دیکھئے تھوڑا سا میں عمومی بات کروں گا پورے ملک میں جتنے صوبہ جات ہیں ہر جگہ مسلمان ہر جگہ مداری سے تو کہیں پر مدرسہ بورڈ ہے کہیں پر نہیں ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ فعال اور مشہور ہمارا یوپی کا ہی مدرسہ بورڈ ہے تو زیادہ ترسا آسام کا بھی ہے آسام کا بھی ہے فعال کا بھی ہے غالباً راجستان کا بھی ہے جس کے مولان فضل کوٹویس ہے ایک زمانے تک اس کے ریجسٹر رہے یہ چیئرمین رہے تو ایسے ایسے بہت سے اور مہاراست میں بھی کوشش چل رہی ہے دل میں دیکھیں خود ہمارے مدرسہ بورڈ ابھی تک نہیں بن سکا کئی بار کوشش گئی علمائی کرم وفدلے کر کے ہم جو ہے ایک زمانے میں شیلہ دکھشیت تک گئے بعد میں کجریبال صاحب کے اہمی گئے لیکن وعدہ وائد ہوتا ہے لیکن نہیں پورا ہوتا کمی دونوں طرف سے مدارس کی دزامیہ کی طرف سے بھی سوتے رہتے سوتے رہتے ہیں سال دو سال تین سال میں کوئی کسی نے کسی مقصد کے تحت کوئی نیتا کوئی لیڈر کوئی مولانا چالانک اس مدر کو اٹھا دیتا ہے اب لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کچھ دن چلتے ہیں کچھ دن ہنگامہ آرائی ہوتی ہے اخبارات میں بیانات آتے ہیں پھر تھنڈا ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ کمی ہے ہم سوتے رہتے ہیں دوسرے جو بورڈ ہیں مدرسوں کا اس کے لیے جو آفیسران مقرل کیے گئے ہیں ان کے اندر بھی کمی ہے مثال اکتا پر میں آپ لخنو کی میں بات کرتا ہوں کئی بار میں آیا گیا وہاں بورڈ میں ایک کمیرہ جتنا بڑا یہ سٹیوڈیو ہے اتنا بڑا بورڈ جو پانسو مدرسوں کا اپروٹ کرتا ہے ایک کمیرہ مانجے وہ پاندر بھائی بیس کا ہوگا اتنی چھوٹی سی جگہ اتنے بڑے پانسو مدرس کو جو بورڈ آپریٹ کر رہا ہے گورنمیٹرین ان کے لیے دیا ہے وہ پورا کمیرہ علماریوں سے بھرا ہوا ہے وہ علماریاں فائلوں سے بھری ہوئی ہیں اگر آپ کے ایک فائل درکار ہے اپنی اور کہتے ہیں سر ہماری جو ہے ہمارا جو انیسو جو ہے بانوے کا ہمارا مانتا پرابطہ ہے یہ ہمارا مدرسہ ریجسٹرڈ ہے دو سے دو ہزار کا ہماری فلا فائل دیکھ لیں وہاں تا دس دن پندر دیل ایک مہینے کو ٹائم دیتے ہیں کہ ہم نکالیں گے دیکھیں گے تلاش کر رکھیں گے پھر آپ آئیے گا تو حکومت سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ بازابتہ اس کے لئے ایک بلڈنگ بنائیے آپ نے اس کے ایک محکمہ ہو وہ اس کا جو ہے مطلب اس کا آواز ہو وہاں پہ لوگ جائیں وہاں پہ جو ہے درجنوں کمرے ہوں محکمی الگ الگ ہو یہاں چارمین بڑھتے ہیں رسٹرار بڑھتے ہیں یہاں پہ منشی بیٹھتا ہے یہاں پہ سٹیفیر بنانے والا بیٹھتا ہے ایک سسٹم اس کے اندر معلوم ہو کہ یہاں ٹھیک ہے ایک جو ہے ایک محکمہ ہے تو ایک چیز یہ ہے اور دوسرے جو ہے تاخیری محربہ کوئی کم ہوتا ہے اچھا ٹھیک کہ پھر ہو جائے گا اچھا اگلے مہینے اوفیس راند کہتے رہتے ہیں ایسا نہیں کہ کم ان کے اندر نہیں ہے تیک تاخیری حربہ ہے مدارس دوڑتے دوڑتے لخنوں آتے تو پریشان ہو جاتے ہیں یہ کہ یہ چیز ہے ان کے اندر جو ہے اور دوسرے کوئی کوئی اعلان جاری کیا گیا نوٹس یہ بارہ کے میرا تجربہ ہے کل جانی ہے نوٹس کی جو اس کے اندر ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے مدرسے مستنے بچے پڑھتے ہیں تو ان کا ادھار کار جو ہے سنٹر پر بھیجے زیلے پر الف سکھا کل نادہ دکاری کے پاس تو کل بھیجنا ہے کبھی کبھی کل اور نوٹس ملتی ہے ہمیں یہ آج ملتی ہے یہ بتائیے اگر بفرز محل مدرسے میں یا اس کی آفیس میں فوری تربر مہیا نہیں ہے کمز کم ایک ہفتہ پہلے آپ اس کا نوٹس بھیجے آپ تو جو ہے فیس بوک کا سسٹم ہو گیا ویڈس اپ کا سسٹم ہو گیا آپ ایک گروپ بنا لیں جتنے مدرسے آپ کے بورٹ سے ملحق ہے آپ کی آفیس سے آپ ایک ہفتہ پہلے آپ وہ نوٹس آپ جو ہے وائرل کر دیں ویڈس اپ پہ ہمیں اطلاع ملیا گیا اور وقت پر ہم وہ آپ کے ہاں اس کے جو ہے آپ کے مطالبات کو پورا کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ اس طرح طرح طرف سے بھی کمی گورنمنٹ کا معاملہ یہ ہے کچھ کمیاں ہیں مثال تو اپر ایک آواز میں اس طرح پہنچانا چاہتا تو اس چینل کے مادہم سے گورنمنٹ کے ہاں جو سائنس ٹیچروں کی سیلری کا سسٹم ہے یوپی میں تین ہزار روپیہ ہمارے مانی مکھے منتری یوگی جی دیتے ہیں یعنی یوپی گورنمنٹ دیتی ہے اور بارہ ہزار روپیہ وہ سنٹرل گورنمنٹ دیتی ہے یہاں سے دلی سے جو سنٹرل گورنمنٹ ہماری وفاق گورنمنٹ ہے بارہ ہزار روپیہ دیتے ہیں دونوں نے لا کر کے ایک سانس ٹیچر کو اب اس میں بیئے والے امیے والے دونوں برابر ہو گئے ورنہ پہلے جو بیئے ٹیچر تھا اس کی تنخواہ کم تھی اور جو امیے ہوتے تھے ان کی تنخواہ زیادہ تھی تو اس وقت جو اتدام ہے جو لوگ بیئے تھے آلڈیڈی وہ سارے ٹیچر میں ہو چکے ہیں تیسیلے سب کی تنخواہ ہے جو اب اس وقت برابر ہو چکے پندرہ ہزار مگر یہ بارہ ہزار روپیہ پیچھلے پانچ سالوں سے کسی بھی ایک سانس ٹیچر کو نہیں ملی ہے کئی ایک تو خودکشی کر لیے کئی ایک پاگل ہو گئے اس میں کئی لوگوں نے چھوڑ دیا پڑھانا اور کچھ لوگ جا کر کے محنم مزدوری کر رہے ہیں ٹالی پریکٹر ٹالی لے کر اس پر ریتہ لا دنے کا ریتہ کاٹنے کا کام کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے بھٹوں پر چلے گئے ہی جو وغیرہ ڈھونے کا کام کر رہے ہیں ڈھولائی کا کام کر رہے ہیں مدارس کی اصاد خاص طور پر سانس ٹیچر ظاہر بات ہے بھئی اب تین ہزار روپی یوپی گورنمنٹ دے رہی ہے وہ بھی ہر مہینے میں ہی ملتی یہ تین ہزار کبھی تین مہینے میں کبھی چھ مہینے میں کبھی نو مہینے میں ایسے ہی ملا کرتی ہے تین ہزار مثالت پر ہمارے اصادزہ کہتے ہیں سر ہمیں آپ دے دیں تین ہزار روپی اب تین مہینہ ہو گیا بھی تک ہمیں پیسہ نہیں ملا یوپی گورنمنٹ کا بعد میں میں دے دوں گا تو ایک بار تو میں دے سکتا ہوں بار بار میں کہاں سے دے سکتا ہوں تو آپ یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں تو ہماری بھی بچ بلی ہے آپ کہنا یہ چاہتے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ استاد یعنی مدرسے کی تعلیم یا مدرسے کے کاروبار کو چھوڑنا نہیں چاہتے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پروپر روزی روٹی کا ذریعہ نہیں مل پاتا ہے تو اس کے لیے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے کہنا آپ یہ چاہتے ہیں مران صاحب ایک اور سماج میں ہم سنتے رہتے ہیں سماج میں کے علاوہ ہم مدارس کے اساتذہ سے بھی سنتے رہتے ہیں اور ذمہ داروں سے بھی کہ بہت سے لوگ جو انہوں نے چندہ کرنے پر لگا رکھے ہیں کچھ تو ان کے اصل ہیں وہ اور کچھ ایسے ہیں جو نقلی بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں تو یہ شکایت بھی آپ ہی حضرات کے طرف سے آتی رہتی ہے حالانکہ اس کو میں آپ سے سوال کے طور پر پوچھ رہا ہوں تو یہاں پر کیا دقت ہے اور اس بدنامی کو کیسے ختم کیا جائے کہ چندہ وہ لوگ نقلی چندہ وصول کرنے والے ہیں کھا زیادہ جاتے ہیں اور اس میں مدارس کو اصل مدارس کو جنہوں نے ان کو بھیجا ہوا ہوتا ہے محصل کو وہ ان تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو یہ بھی ایک ہے اس کا کیسے ازالہ یہ جائز سوال ہے میں اس میں اپنی یا مدارس کی کوئی توہین نہیں محسوس کرتا یہ ایک حقیقت ایسے سوالات آتے رہتے ہیں دراصل پورے ملک میں جو ہے کلیکشن کا یعنی صدقات زکاہ تحتیات کو جمع کرنے کا کوئی نظام نہیں مدارس اپنے اپنے طور پر جو جائز جن کے سفیر ہیں وہ بھیجتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھیں انہی کا روپ بنا کر کے جو ناجائز لوگ ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں بازار میں اور اسی ہم چھپوا رہے ہیں انہیں گورنمنٹ کیا کوئی کانون ہے پولیچ چوکیم کوئی کانون ہے پریس میں کہ بھائی ایک ہونا چاہیے کچھ رول اس کے لیے اسی چھپوا رہے ہیں مدرسے کی پریس میں ہم گئے تو مثال پر پریس والا ہم سے مانگے بھئی آپ کا جو مدرسہ ہے کتنے طلبہ پڑھنا ہے اس کے اندر کیا آپ کا خرچ ہے آپ اس کو دویں اور اس کے ویریفیکشن ہو جائے پولیچ چوکی سے جلیہ دھکاری سے کہ ہمارا یہ مدرسہ ہے فلان جگہ واقع ہے اور اس کی بنیاد پر ہم یہ رسی چھاپ رہے ہیں اور علاقے کے کئی ایک بڑے بڑے ذمہ داران ویریفیکشن کر پھر ہم جائیں تو دراصل حالا کی کوشش کرتے ہیں ہمارے بڑے مداریز جس کو توسیہ کہتے ہیں توسیہ لکھ کر کے دیتے ہیں دارلوم دومن بھی لکھ کر دیتا ہے شرفیہ موارک پور بھی دیتا ہے دارلوم ندوہ ہے ہم نے دیکھا بمبئی میں تمام لوگ اپنے اپنے سفیروں کو دیتے ہیں تو جو ڈائریکٹ ان کے سفیروں ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ زیلہ کی سطح پر بلاک کی سطح پر تحصیل کی سطح پر بلکہ میں کہتا ہوں گاؤں گاک کی سطح پر گاؤں بھی نہیں ایک گاؤں میں سنیے بڑی دچسپ بات اگر ایک گاؤں میں چار پروہ ہیں استغفراللہ لاحول بھی چار پروہ چھوٹا چھوٹا ہے تو چار مدرسے ہیں کمیٹی میں اختلاف ہو گیا گاؤں میں ایک مدرسہ تاچھے سے چل رہا تھا سارے بچے ایک مدرسے ہیں پڑھ رہے تھے لڑائی ہو گئے کمیٹی میں صدر صاحب نے الگ بنا لیا خجینچی صاحب نے الگ بنا لیا اس کے بعد دونوں مدرسوں میں کوئی چاناک مولانا اور آگئے پھر انہوں نے اپنی کمیٹیگ لگایا تو دو مدرسے لڑایا تو دو مدرسے اور ہو گئے تو اس میں مولانا صاحب کا اولیو سیدھا ہو جاتا ہے چار مدرسے ہو گئے ایک مدرسے میں دو مولوی ہیں آٹھ مولیوں کا انتظام ہو گیا تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ گاؤں گاؤں کے سطح پر جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہے جبکہ یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جہاں پر بیرونی طلبہ نہیں ہے صدقات زکاة کھانے والے جائز طور پر وہ لوگ زکاة کے مستحق ہی نہیں ہیں ان کو زکاة کی تحصیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن اب چونکہ نظام پورے ملک میں نہیں ہے اس کا اس لئے ہر مدرسہ چاہے وہ مکتب ہے تہتانیہ فوقانیہ یا آلیہ ہے سب لیکن نکل پڑتے ہیں تو اس میں جو نظام نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی رقم جو ہزاروں کرون میں ہو سکتی ہے وہ غیر مستحقین میں چلی جاتی ہے اور جو جائز مدارس ہیں جو مستحقین ہیں ان تک وہ رقم نہیں پہنچتے جس کی وجہ سے وہ بہت سے جو تعمیر کروانا چاہتے ہیں مدرسے میں لائبریری بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اچھے سچا کھلانا چاہتے ہیں ان کے لئے کمپوٹر سسٹم کا انتظام کرنا چاہتے ہیں یہ سارے انتظامات تو نہیں کر پاتے معاشق کیفالت نہیں ہونے کی وجہ سے اس کے لئے تو ہمارے مدارس کو بیٹھنا پڑے گا اور ایک نظام بنانا پڑے گا پورے ملک کے اندر اگرچو مسئلہ کی سطح پر ہی کیوں نہ ہو ہر مسئلہ کبال اپنے اپنی سطح پر جو بڑے دارلوم ہیں ایک نظام بنائے وہ لوگوں کو پاوند کریں علماء کو تاکہ یہ زیاد جو ہو رہا ہے قوم کے سرمائے کا یہ زیاد اور یہ تباہی بند ہو میں سمجھتا ہوں یہی آپ کا پیغام ہے ان لوگوں کے لئے جو لوگ مدارس سلانے میں مشکلات محسوس کر رہے ہیں ان کے لئے یہی آپ کا پیغام ان کے لئے ہی ایک راستہ ہے کہ جب تک آپ مل کر بیٹھیں گے نہیں اور استعمائی تحصیل زکاة صدقات اتیات کا کوئی نظام نہیں قائم کریں گے تب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا جہاں سرکاری جہاں مسلم حکومتیں ہیں وہاں پر بازابتہ وہ ٹیک سے ایک آنٹ سے وہ زکاة کی رکب کر جاتی ہے جو سعودی بغیرہ ہے میں نے سنا ہے کہ وہ کر جاتی ہے وہ رقم ایک آنٹ میں پہنچ جاتی ہے جو وہاں زارت اوقاف ہے وہاں سے پھر وہ پیسہ تقسیم ہوتا ہے وہاں تو تقسیم ہوتا ہی ہے وہاں سے جو بستا ہے تو ہمارے ملک ہندوستان وغیرہ میں جو لوگ قانونی تقاظوں کو پورا کر کے جاتے ہیں تو ان کی بھی مدد کرتے ہیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بیچ بحث میں ابھی مولانا مقبول احمد سالک مصباحی صاحب بہت ہی بے باق انداز سے آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھ رہے تھے ناظرین آج بس اتنا ہی اگلے ہفتے اپنے اس پروگرام میں ہم کسی اور اسی طرح کے موضوع کے ساتھ حاضری دیں گے شکریہ